اسلام علیکم ایفریون اور صبح کے ٹائم نا ہم لوگوں نے ناشتے کیلئے گرم کر لی تھی نہاری جو ایک دن پہلے بنی تھی اور باس ہی نہاری ناشتے میں ہو تو کیا ہی بات ہے اور ساتھ میں جو نان آئے تھے تو اس کو فرائی کر لیا تھا اور بس اس کے ساتھ اپنے نہاری انجوائی کی جو کہ اوے ہوئے ہوئے جو اس کے مزے دبالا ہوئے تھے سچی مطاری بہت مزے کی ہو گئی تھی اصلا میں نہاری جو ہے نا سیکنڈ ڈے اس کا ٹیسٹ اچھا کھل کر آتا ہے اور سیکنڈ ڈے وہ زیادہ مزے دار لگتی ہے نہاری اور اس کا مطلب ایسی ٹیسٹ ہے ہاں گھر کی ہو یہ باہر کی ہو لیکن یہ سیکنڈ ڈے والی جو نہاری ہوتی ہے نا اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت مزے کا ہو جاتا ہے خیر ہم لوگوں نے ناشتے میں یہی کھائی تھی اور یہ پھر ہمارا کھانا اور پلس ناشتہ دونوں ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا ہیوی ناشتہ کرنے کے بعد تو کھانا ہمارا سکپ ہو ہی جاتا ہے تو پس ہم لوگ یہ کھا رہے تھے ہم تینوں کے لیے میں نے بنائی تھی بھائی بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے اور ہم دونے ویٹ کر رہے تھے زویا جلی سے اپنا بھائی ٹیلے پھر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے ہم ویٹ کر رہے ہوتے اور پھر زویا کہتی یار اتنے بڑے بھائی کو کہتی زویا اتنا بڑا ہاتھ آ گیا پورا کیمرہ کور ہو گیا تو پھر ہم نے زویا کا ویٹ کیا سبر کر کے اور اس کے بعد اچھا یہ جو ویلوگ ہے نا یہ دو دن پرانا ویلوگ ہے مطلب وینس ڈی کا یہ وینس ڈی کا ویلوگ ہے اور اچھا ہم ناشتہ نا ہیوی یوں بھی کر رہے تھے ہمیں پتا تھا ہمیں دوپیر میں جانا ہے باہر ہمیں جانا تھا اببو کے دوست کے گھر اببو کے ساتھ جانا تھا ہم نے کہا کہ ہم یہی ناشتہ کر لیتے ہیں اور ایک دن پہلے میں نے فروٹ کٹ کر کے رکھے تھے تو فروٹ چارٹ بھی تھی تو مجھے یہ تھا کہ بس ہم فروٹ چارٹ کھا لیں گے نا تو کھانے کے کچھ دو تین گھنٹے کے بعد جب ہمارا جانے کا ٹائم ہوا نا تو امی نے کہا کام کرو یہ فروٹ چارٹ نکال لو اور یہ کھا لو اچھا فروٹ چارٹ فروٹ کے اندر میں نے صرف چینی ایٹ کری تھی چینی ایٹ کرنے کے بعد اس کو مکس کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ چینی ایٹ کر دو تو کیا ہوتا ہے کہ فروٹ جو ہیں وہ کالے نہیں پڑتے مطلب مسالہ اگر ایٹ کر دیں گے تو وہ کالے پڑ جائیں گے اور چینی خالی ایٹ کی ہوگی نا تو وہ کالا نہیں ہونے دے گی فروٹ کو نا اور اس کو میں نے کلنز سے ریپ کر دیا تو فروٹ ہمارے بلکل صحیح تھے دوسرے دن بھی اور اتنے تھنڈے ہو رہے تھے تو ہمارے گھر میں ووٹنگ ہوئی اس میں کریم جانے چاہیے یا چاٹ مسالہ تو پھر ووٹنگ پہ آیا یہ کہ اس کے اندر کریم جانے چاہیے اور یہ ووٹنگ کروائی تینیحال صاحب نے کہ اس کے اندر کریم ایٹ کرو کریم اچھی لگے گی تھنڈے ہو رہے ہیں فروٹ کل سے رکھے میں تو اس میں بس کریم ایٹ کر دو ہم سب کھا لیں گے انجوائی کریں گے ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر ہم نے ایٹ کر رہا تو واقعی بہت مزایا اس کے اتنے اسرار کرنے پہ کافی دیر سے وہ بول رہا تھا نہیں بھائی اس میں چاٹ مسالہ نہیں کیونکہ مجھے بہت پسند ہے آپ نے اس میں کریم ایٹ کریں رمضان والا مزا آئے گا ہاں رمضان والا مزا آئے گا کر کے دیکھو رمضان والا مزا آئے گا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر خیر میں نے ایک چھوٹا پیکٹ ایٹ کر دیا تھا کریم کا اور پھر یہ چاٹ ہو گئی تھی بہت ہی مزیدار لیکن میں نے دو تین چمچے کھائے تھے باقی میں نے رکھ دی تھی ہاں میں نے کھائے جا رہی مجھ سے کیونکہ پیٹ بھرا ہوا تو بس دو چمچ کھا گیا ہم نے بولا بس اس کو رکھ دیں ہم نہ شام میں آکے کھائیں ہلو جی السلام علیکم تو اب یہ اور میں ریڈی ہو چکے ہیں جانے کے لیے اور کہاں جانے کے لیے میں بتا دیتی ہوں میں نے سوچا پہلے آج گھر سے ہی سٹارٹ کر دوں ویڈیو بنانا اور کیونکہ اپسر یہ ہوتا ہے ہم بھاہر نکل چکے ہوتے ہیں اس کے بعد رستے سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ابو کی فرینڈ کی طرف اور وہ آئے میں ہے فرانسے کراچی تو ابو ان سے ملنے جا رہے تھے تو کیا کہتے ہیں ہم بھی ساتھ جا رہے ہیں میرا پتے ہیں پھر ساتھ کھلے ہیں تو ہم دونوں بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم دونوں تیار ہو گئے ہیں سوہ سے نائٹ نہیں گھر میں اور بس دلی سے تیار ہوئے ہیں دلی دی جاتے ہیں سویٹر ویرے ہم لے لیے ہیں تاکہ سردی رہے گی تو پہل لے گئے ہیں ہاں تو پھر نکلتے ہیں اور پھر آپ کو راستے کی بھی دکھاتے رہے ہیں توڑا بہت میں نے کہاں گھر سے سٹارٹ کرو کیا تم راستے کی راستے کی راستے کی رہتے ہیں تو بولین کے ساتھ سپس راستے کی رہتے ہیں نہیں میں راستے نے دکھاتی میں یہ بھی بتاتے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں کس پر ہاں جا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں تو پھر چلتے ہیں ابو بیٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے بچھکیں اور ہم پھر ملتے ہیں آپ سے راستے میں ملتے ہیں توڑا بھر ملتے ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا سفر اور یہ دوپیر کا ٹائم ہے تین بجے کے بعد ہم گھر سے باہر نکلیتے اور اس کے بعد ہمیں جانا تھا کہاں جانا تھا ہمیں قیوم آباد ہمیں جانا تھا ہمیں اس طرح جانا تھا تو یہاں سے ہم لوگ نکل گئے تھے کیونکہ کافی دور کا سفر تقریباً ایک گھنٹے کا تو راستہ تھا ہمارے گھر سے آرام سے آرام سے کیونکہ ایک کونے سے دوسرے کونے پر جانا تھا مطلب کرانچی کی ایک کونے سے دوسرے کونے پر جانا تھا اور اچھا جو بودھ والا دن تھا اس دن یہ تھا کہ چار پانچ جگہ پہ کرانچی میں دھرنے بھی دیئے تھے اور ریلیاں نکل رہی تھی ایسا کچھ تھا تو اببو کہہ رہے تھے ہمیں جہاں سے جانا ہے وہ اتنا کوئی ڈسٹربنگ ایریا نہیں ہے تو ہم آرام سے چلے جائیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ہم نے اببو سے پوچھا تھا تو اببو نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے اببو کہہ رہے تھے نیوز وغیر دیکھ کر پھر ہم گھڑ سے نکلے تھے دھرنے جو ہوتے رہتے ہیں وہ ہو جائیں گے لیکن یہ کہ ہم آرام سے ہو کر آ جائیں گے وہاں سے نا تو کیونکہ اببو کی جو فرینڈ ہیں وہ کافی ٹائم سے آئے ہوئے تھے اور اببو کی ملاقات ہوئی نہیں تھی وہ جو ہوتے نا کہ بہت پرانے دوست ہوں مطلب اببو کی فرینڈشپ کو کوئی 35 ویئرز ہو گئے تقریباً اور کہ کہتے ہیں وہ جب بھی آتے ہیں تو یہ کافی دفعہ ملتے ہیں ایک دوسرے سے نا ابھی ایسا ہوا ایک مہینہ ہو گیا تا آئے ہوئے یہ پہلی بار پہلی ملاقات تھی مطلب فرانس آئے ہوئے انہیں ایک مہینہ ہو گیا تا اور اببو کا نکلنا ہی نہیں ہو رہا تا مطلب اتنی دور جانے کا ہو نہیں رہا تا تفاق تو خیر کافی دن ہو گئے اور خیر ہم نکل چکے تھے اور ابھی آپ نے بیچ میں جو رستہ دیکھا تھا وہ جھانگی روڈ تھا وہ بڑا ہی ایسا ہی رہتا ہے آپ لوگ بھی اگری کریں گے وہ کراچی کا سب سے خراب والا روڈ ہے خیر یہاں پر ہم ویٹ کر رہے تھے اس کا یہ دھڑنا گزر رہا تھا ہمارے گھر کے ہمارے گھر نہیں گرو مندر پہ بلکل سامنے سے گزر رہا تھا تو یہاں پر ہم لوگوں نے کچھ پانچ سات نٹ ویٹ کیا اور اس کے بعد خود ہی راستہ کھل گیا تھا تو ہم نے کہا شکر ہم لوگوں کو کہیں پہ رکنا نہیں پڑا لیکن ایسا نہیں تھا ہمیں آگے جا کے پھسنا تھا بہت برا پھسنا تھا ہم لوگ کچھ نہ امتیاز سے اور وہ آرام سے یہاں پہ پہنچ گئے مطلب گھر سے ان کی گھر سے کچھ پندرہ منٹ کی ڈرائیف پہ سارا روڈ بلوک کیا ہوا تھا جو کالا پل ہے کالا پل جو بنا ہوئے وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا وہ دھڑنا اور وہ ریلیاں گزر رہی تھی تو ظاہرے پورا ٹرافک جیم ہوا ہوا تھا اور وہاں پہ بڑا بہت برا فوسے پھسے تھے ہم لوگ اور پھر اببو نے کیا کر رہا گلیوں میں سے نکالنا سٹارٹ کرا اور ہاں مین شارہ جو بند ہوں گی تو ادھر ادھر سے نکلنا پڑے گا سارا جو ٹرافک تھا نا وہ ادھر ادھر ساری گاڑیاں نکال لی تھی تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے اببو کو خیر راستے تو پتہ ہیں سارے تو اببو نے اتنی گلیوں میں سے نکالا 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 اور اس کے بعد جا کے ہم نے اتنے نئے نئے راستے دیکھے اور اببو بتا رہے تھے یہ محمود آباد کا راستہ اببو کی آدھر تھے وہ کوئی بھی نئے جگہ سے گزرتے ہیں تو ہم لوگ کو بتاتے رہتے ہیں اب کونسا ایریا سٹارٹ ہوا ہے اب کونسا ایریا سٹارٹ ہوگا تو اس طرح سے یہ پتہ نہیں کونسی جگہ تھی کالا پول کے پاس تھا یہ کالا پول کے پاس اور اس کے بعد پھر ہم جب اچھا اندر کی جو ایریاز تھے نا وہاں بھی اتنا ٹرافک تھا کہ بہت ٹائم لگ رہا تھا ہم لوگوں کو بتاتے جب مین شارہ یا مین روڈ پہ ٹرافک ہوتا ہے تو سارے کا سارا ٹرافک آتا ہے گلیوں میں اور وہ گلیاں بھی بلوک چل رہی تھیں کافی مشکل سے نکل نکل کے جانا پڑھ رہا تھا اور یہاں سے پھر ہم گزرے یہ میرے خیال سے وہ والا ہے میمن کولونی نہیں پارٹی کولونی اس کے بعد ہمیں راستہ آگے بلکل صاف ملاتا اس کے بعد آگے راستہ ہمیں بلکل بھی بلوک نہیں ملا تھا ہاں شکر خیر ہم پہنچ گئے تھے آرام سے اور خیر ابھی تو یہ راستہ چل رہا ہے لیکن یار سچ بتاؤں ہم لوگوں کے تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ ہم لوگوں کا ان گلیوں میں سے اور مین روڈ پہ آنے میں ہی نا ہم لوگوں کو آدھا پونہ گھنٹہ لگ گیا تھا جبکہ ہم اسی روڈ کے آس پاس ہی اندر ہی اندر گھومے جا رہے تھے گھومے جا رہے تھے گھومے جا رہے تھے بھول بلائیہ بن گئی تھی پتہ ہی پریشان ہو گئے تھے اور فائنلی خیر ان کے ایریے کے پاس ہم پہنچ گئے تھے اور کہتے ہیں خیر اببو کے بہت پرانے دوست ہیں اببو کے جتنے بھی پرانے دوست ہیں اببو ابھی تک ان سے ملتے ہی ہیں اور مطلب یہ کہ کافی پرانے دوست ہیں مطلب اببو کی شادی سے بھی بہت پہلے کے دوست ہیں تو پھر ظاہر سے باتیں وہ اتنی اچھی اتنی گہری والی جب فرینڈشپ ہوتی ہے نا تو پھر ملنا تو بنتا ہے نا اور ظاہر ہے اور ابو کے فرینڈ ہیں تو ان کے بچے ہمارے فرینڈ ہیں ہم لوگ کی انڈسٹینڈنگ بہت اچھی ہے اور وہاں جانے کے بعد میں نے کوئی بھی ولوگ نہیں بنایا تھا کیونکہ ہمیں پسند نہیں آتا ہم لوگ اچھا نہیں لگتا ہم اور کسی بھی ریلیٹیف کے گھر جاتے ہیں تو ہم نہیں بناتے ہیں ولوگ وغیرہ تو سب کی اپنی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے اس بات کا خیال رکھتے ہیں ہم لوگ تو خیر ان کے گھر پہنچ گئے تھے اس کے بعد ہم کچھ ایک ڈیر گھنٹا وہاں بیٹھے اور پھر ہم لوگ ابو نے کہا یہاں پہ دھڑنا نہ کچھ زیادہ بڑھنا جائے کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے تو ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے تو پھر ہم وہاں سے نکل گئے تھے وہ تقریباً مغرب ہونے لگی تھی مغرب ہو رہی تھی ہم ان کے گھر پہنچے تھے کچھ ساڑھے چار بجے تک ہم ایک ڈیر گھنٹا وہاں بیٹھے اس کے بعد پھر ہم وہاں سے نکلے اور ابو نے کہا جب وہاں سے نکلے تو ابو نے کہا کہ ہمیں ابھی جانا چاہیے اپنی تائی کی گھر پہ تو ہم وہاں پہ رکیں گے کچھ گھنٹے وہاں پہ گزاریں گے ایک دو گھنٹے اس کے بعد ہم گھر کی طرف نکلیں گے تاکہ یہ کہ رات ہو جائے گی تو یہ دھڑنا وغیرہ جو ہے ختم ہو جائے گا تو سیف سائیڈ یہ ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مسئلہ ہو جائے کیونکہ حالات کا پتہ نہیں ہوتا آپ کو پتہ یہ کرانچی شہر رہی ہے تو ہم پتہ ہی نہیں ہوتا حالات کا کب کیا کیا ہو جائے تو پھر ابو نے کہا کہ سیف سائیڈ یہی رہے گا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم چلے گئے تھے اپنی تائی کے گھر پہ وہاں پہ ہم کچھ دیر بیٹھے وہاں پہ تقریبا دو تین گھنٹے تھے ہاں دو تین گھنٹے ہم بیٹھے کیونکہ ہم نے ویٹ کیا کہ یہ ساری چیزیں کلیر ہو جائے نیوز وغیرہ ابو نے اور دیکھی اور اس کے بعد پھر ہم پھر اپنے گھر کے لئے نکلے تھے ابھی تو خیر تائی کے گھر پہنچے ہی نہیں بہت سارے ایریاز آج آپ کو ہم نے دکھا دی اور دکھا دیا بھئی کیسا ہے مطلب کچھ ایریاز بہت بہت اچھے صاف سترے ہیں کاراچی میں اور کچھ ایریاز میں ظاہر سے باتیں مطلب نا وہ کاری چل گئی ہوتی یہ سن مسلم سوسائیٹی ہے وہاں سے بھی گزرنا ہوتا ہے ظاہر وہیں سے جائیں گے اور پھر ہم چلے گئے تھے خیر تائی کے گھر پہ فائنلی وہاں جا کے ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے وہاں پہ اور ہم تائی کو امی ہی کہتے ہیں کیونکہ کیونکہ ہم ساتھ رہتے تھے جو اینڈ فائنلی میں رہتے تھے تو اس وجہ سے آپ کی انڈسٹیننگ زیادہ ہوتی ہے مطلب جب الگ الگ رہو تو وہ الگ والی انڈسٹیننگ ہوتی ہے جب آپ دور دور رہتے ہیں اور کبھی کبھی اور جب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں مطلب ایک ساتھ رہتے ہیں تو وہ ایک الگ انڈسٹیننگ ہوتی ہے مطلب کزنز میں بھی کزن والی بات نہیں ہوتی بہن بھائی والی بات ہوتی جیسے کہ ہمارے بھائی ہیں کزنز ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں تو وہ بھائی ہیں تو وہ بھائی بہن والی بات ہیں ہمارے اندر ہوتا اب جو جوائن فیملی والے ہوں گے وہ اس بات کو سمجھیں گے اور ایگری کریں گے بلکل اچھے سے سمجھیں گے خیر ہم تائی کی گھر سے مطلب دو تین گھنٹے جب ہم بیٹھ گئے تھے آرام سے ریسٹ کر لیا تھا ہم نے اس کے بعد پھر ہم نکلے اپنے گھر کی طرف اور ہمیں راستے میں کوئی بھی کچھ ہنگامہ وغیرہ کچھ نہیں ملا ختم ہو گئی تھی وہ ایک ان کا ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹائم تک وہ ختم ہو جاتی ہے اور ہم گھر پہ بھی جلدی پہنچ گئے تھے کیونکہ کوئی رش نہیں تھا بلکل سنسان سنسان سا سارا کچھ اور ہمیں کوئی رش وغیرہ نہیں ملا پھر ہم خیر خیر سے پہنچ گئے تھے گھر پہ اور ہم سفر سفر میں بہت تھک گئے تھے اکثر ایسا ہوتا ہے ہم گئے تھے ہم سارا دن بہت بیزی تھے تو ہمارے بیزی بیزی ڈیز کام کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں سائر سے باتیں پیرنٹس کہیں جا رہے ہیں تو ہم ان کو منع تو نہیں کر سکتے یا وہ ہمیں کہیں لے کے جا رہے ہیں تو ہر وقت بھی نہیں ہم خالی کام کام کر رہے ہوتے بعض اوقات ہم ان چیزوں میں بھی بیزی ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ ہی بیزی ہوتے ہیں اور تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ فرنچ فرائز ہم جیسی گھر میں آئیتے تو نحال لے کر آیا تو یہ فرنچ فرائز اور کہتے ہیں ہم لوگوں نے تھوڑا سکتے ہیں یہ ایک واہے چیز ہے ہم اس کو کبھی بھی منع نہیں کرتے بھلے پیڑ کیوں نہ بھرا بھو آپ لوگ بھی مانیں گے اس وات کو اچھا جی ہم لوگ آ گئے تھے باہر سے اور آنے کے بعد تھوڑا ریسٹ کی اب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ہم نے سوچا انڈ کر دیں ویڈیو کو اور ہم انکل کے گھر گئے تو وہاں پہ ہم نے شوٹ نہیں کیا تھا ہم ہر کسی گھر پہ نہیں کرتے ہیں سوائے اپنی تائی وہ بھی ایک ہی تائی گھر پہ ہم نے ابھی تک کوئی بھی ویڈیو بنا رہی ہے تو بنا رہی ہے کیونکہ بچوں کی وجہ سے تو کیکتے ہیں ہر جگہ پہ ہم جا کے نہیں ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اچھا نہیں لگتا ہم لوگوں کے کسی کے بھی گھر پہ آکے آپ کیمرا نکال کے شروع ہو جاؤ تو خیر وہاں گئی تھی تو وہاں پہ انکل نے مجھے گفت آپ لوگوں کے شیئر کر دیتی ہوں وہ لے کر آئیں میرے لیے زافران ہم یہ اور یہ کھاتے ہیں نمبر ون کالٹی کی ہے اس کی پیچھان یہ ہے کہ خالی آپ اس کی بوٹل بھی پکڑ لینا تو ہاتھ میں خوشبور آ جاتی ہے زافران کی اور یہ اس کو نکال کے دکھا دیتی ہوں میں نے کھولی نہیں ابھی تک ایسی رکھی ہوئی تھی ہے اور ماشاءاللہ بہت پیاری آرہی ہے سیہت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے سکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے مطلب آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں لگا بھی سکتے ہیں لیکن بہت اتیاز استعمال کرنے والی کیونکہ یہ اوریجنل ہے اس لیے اور یہ اگوانستان کی ہے تو انہوں نے کہا تا اگوانستان کی مہا پر یہ فرانس سے لے کر آئے ہیں اگوانستان کی کہ بہت اچھی قولیٹی کی ہوتی ہے تو وہ یہ لے کر آئے ہیں اور کافی اچھا گفت ہے مجھے بہت پسند آیا تو میں نے کہا اس کو میں کھاؤں گی بھی اور لگاؤں گی بھی تو یہ دونوں کام آئے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے مطلب آپ کھاتے ہیں تو آپ کے سکن گلو کرتی ہے اور اگر آپ لگاتے تب بھی گلو کرتی ہے لیکن کھانے سے بھی ہوتا ہے اگر آپ دودھ میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا لے لیں چون اس کے سٹیمز جو ہوتے ہیں وہ لے لیں اور کیا کہتے ہیں تو آپ کے سکن گلو کرنے لگتی ہے کچی دنوں کے اندر اور کافی اچھا گلو کرتی ہے تو خیر ازمایا ہوا ہے ہمارا ہاں ازمایا ہوا ہے تو اور یہاں سے لو تو یہ ہوتا ہے کہ یار اس کی گیرنٹی نہیں ہوتی کہ وہ اصلی ہوگی کہ نہیں ہوگی لیکن اس کی گیرنٹی ان کے اس کے خالی آپ پتہ ہے باتا نہیں سکتی کہ اس کے خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے دوسرا خالی ہم بوٹل بھی پکڑ رہے ہیں اس کے بعد بوٹل پکڑ کے رکھ دیں تو یہ ہاتھ میں اس کے خوشبو رہ رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے کہ تلی اچھی کالیٹی ہوگی خیر اس پر لکھا ہو یہ ہے گریٹ اے اور یہ اتنی سی زافران میں بتاؤں کتنے ہی ہے دو گرام دو گرام کی ہے تو خیر ہمیں تو تو یہ گفت اچھا لگا تینکیو سو مچ انکل اگر آپ ہمارا بلوگ دیکھ رہے ہیں اور خیر اسی کے ساتھ کر دیتے ہیں ولوگ کو انڈ کیونکہ بھی ہم تھکے ہوئے ہیں اور ریسٹ کریں گے اس لئے اس ولوگ کو یہی پینڈ کر دیتے ہیں آپ لوگوں نے بتا رہے ہیں آج کا ولوگ ایسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک جرور کیجئے گا سا ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ